ریاست گوہا کی حج کمیٹی کے صدرچنین عرفان ملہ نے آج حیدرباد کے حلقہ اسمبلیاں خودپورا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ امن و امان کا گہوارہ ہے یہاں تمام مذہب کی دوگ مل جل کر رہتے ہیں لیکن کانگریس اور بی آر ایس ہی اخلیتوں کو بی جے پی سے ڈرا کر اوٹ حاصل کرنا چاہتی ہے تاہم عوام مذہب کی سیاست کو اچھی طرح سمجھ چکی ہے اور وہ مذہب یا ذات کے نام پر نہیں بلکہ ترقی کے نام پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے اس پریس کانفرنس سے یا خودپورا کے بی جے پی امیدوار ورندر یادو نے بھی مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ حلقہ اسمبلی یا خودپورا انتہائی پس ماندہ علاقہ ہے اس حلقے کی ترقی کے دانے کسی بھی لڑے کی کوئی توجہ نہیں ہے نہ تو مخامی کارپوریٹر عوام کے ربط میں رہتے ہیں اور نہ ہی رکنے اسمبلی کو علاقے کی ترقی سے کوئی دلچسپی ہے اگر انہیں اس بار موقع دیا گیا تو یا خودپورا حلقے کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں گے اسلام علیکم نمشکار اور یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے تمام پریس بھائیوں کو میں بھارتی انتہ پارٹی کی جانب سے اور ہمارے بھارتی انتہ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں چلنگانہ کے میریندر یادویج ان کی جانب سے اور ہمارے بھارتی انتہ پارٹی کے جو ایکزیگیٹی آفیس بیہر جیسے جہاں پر بیٹھے ہیں میرے پریس کے لئے سیکریٹری وغیرہ ان تمام کی جانب سے آپ تمام پریس کے میڈیا بھائیوں کا تہیز دل سے میں آپ تواب کچھا استقبال کرتا آج پریس کانفرنس بلانے کی جو خاص وجہ ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ بھارتی انتہ پارٹی چلنگانہ میں اپنے دم پر جو ہے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بنانے جاری ہیں اور جو لوگ چاہے وہ ایم آئیم سے ہو چاہے وہ کانگریس سے ہو چاہے وہ ٹی آر ایس سے ہو ان کی ملی بھگت موڈی جی کو اور ہمارے کینڈیڈیٹس کو جو ہے جیتنے سے نہیں روک سکتے سب سے پہلے میں یہاں کے چیف منسٹر سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو اپنے آپ کو مائنورٹی کے ہمرا کہتے ہیں جو اپنے آپ کو مائنورٹی کو لے کر ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے ان کے ہر سپیچ میں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں میں ان سے سب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی اپنی خود کی زمین جس کو وقت بورڈ کہا جاتا ہے انہوں نے کون سے جو ہے گراؤنڈ کے اوپر تین دن تک وقت بورڈ کو جو ہے تالہ مار کے رکھا جب کو ان کو پتا تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ مسلمانوں کی وقت کی بھی زمین ہے یہ تینوں مل کر کانگریس ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس یہ تینوں مل کر جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیٹس کو کس طرح سے ہرانا یہ تینوں جو ہے اس کی رہ رنڈریتی میں شامل ہیں تو میں آج تیلنگا کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی اس طرح کے بیانبازی سے آپ کو جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں اوئی ایسی کے بیانوں سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور قرآن کی آیت میں بھی یہ کہا گیا ہے اللہم نفس انزائک الموت یعنی ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے مجھے بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے مگر اس طرح کی بیانبازی دے کر لوگوں کے اندر ایک ڈر پیدا کر کے جس طرح سے ہم نے شولے میں ایک جو ہے فلم میں جب گبر جب آتا تھا تو ماں جس طرح سے بچے کو جو درہ کے سلا دی تھی کہ گبر آئے گا اور بچے کو سلا دی تھی شولے میں امیدہ بچن جو ہے اور ان کی جو باقی کسیوں میں ڈائلیکٹس مارتے ہیں اسی طرح سے جب بی جی پی کو ایک بھیانک چہرہ بنا کر لوگوں کے عوام لوگوں کے اندر ڈر پیدا کر کر مسلمانوں کو ان سے دور رکھنے کا جو ہے کام یہ ویسی بردس کر رہے ہیں اور ان کا پورا کا پورا ساتھ یہ ٹی آر ایس کی جو سرکار ہیں یہاں کے چیف منسٹر ہیں یہ دونوں جو ہے اس کا جو ہے اور کانگریس مل کر جو ہے ان کا ساتھ دے رہی ہے میں یہاں کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ تلنگانہ میں اور یہاں سے ہمارے کینڈیڈیڈ میندر یادو جی جو ہے بھومت موتوں سے جیت کر آئیں گے اور ان کا جو ویجن ہے چونکہ ایک ایڈیوکیشنسٹ ہے ایک پڑے لکے جو انسان ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں ان کے انسٹیوڈیشنز ہیں جہاں پہ گریب مینورٹیز کے بچے پڑتے ہیں موشکار ویری گوڈیوڈیوڈنگ فر آل آج یاکتپورا اسبلی میں آج ہمارا پریس میڈ میں آج یہاں ہمارے گوہ سے آو ہے ہج چیئرمن اور فول ملہ خان صاحب اور آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میرے کو بہت انفرمیشن دیئے ہیں کہ سنٹرل گورنمنٹ موڈی صاحب ہج ہج ٹریولنگ کے لئے ففٹی تاؤزن روپیز سبسیڈی دیئے اور میرے پیارے بہنوں کو کالیج کے فیزوں کے لئے میناٹی سکولنشپ زیرے ہیں اور جو بھی میناٹی کے لئے ویلفر دانے اس میں ہزار کراروں کے اوپر ایسا ان کا سکیمز لگا کے آج کے تاریخ میں پورے دیش میں اپنے میناٹی بہنے کے لئے ایک اچھا رستہ بتانے کے لئے موڑی گورنمنٹ ہے ایک ہی بہتا ہوں کانگریس کے گورنمنٹ کے ٹائم پہ گریبی اٹھاؤ گریبی اٹھاؤ بلکہ ایک ہی منات آتا مگر آج نریندر موڑی ساپ آنے گاب میں سب کا وکا سب کا وکا سب کے ساتھ میں بلکہ ایسا ایسا جا رہا ہے ایسی آج کا تاریخ میں یاککپورا میں جو ہو رہا ہے یہاں پہ جو ٹی آر ایس ایم ایل اے بی آر ایس ایم ایم ایل اے دونوں ملکے چنانوں لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں دارو سلام سے کانگریس ٹکیٹ آئیس ہو آدمی بھی تینوں ملکے ایک بی جے پی پہ حملہ کر رہے ہیں میں ایک ہی بولنا چاہتا ہوں کیا ایم ایم کو اکیلے بی جے پی کے سامنے مقابلہ کھرنے نہیں سکتے کیا آپ اتنی ٹیم کئی کو بنا رہے ہیں آج کا تاریخ ایم ایم کی جو گراف ہو رہی ہے دنہ دنہ ڈاؤن ہو رہا ہے کیونکہ کے واسے یہ لوگ کبھی ڈالرپینٹ کے واسے کبھی نہیں سوچے تو ہم ایک ہی بار پوچھ رہے ہیں سو بھی ہمارے یاککپورا ایم 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 اوڈرز کے لیے پچیس سال سے ایم ایم کو جیتا تھے آئی ہے مگر آج ایک اچھا موقع ہے ہم کو بارتی جنتہ پارٹی سے آپ سے ایک سب سے ایک ہی پوچھنا چاہتے پچیس سال سے جو ایم ایم ٹھہری ہے مگر اتنا بھی ڈالرپمنٹ نہ روڈز دیکھو نہ نالہ دیکھو اور ان کی بچے پڑھنے کے لیے کوئی کالیج نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے پچیس سال سے ایک ہسپٹل نہیں بنا سکی کیا ان کے جو ایم ایم ایل ای ہے ان کے اکل میں نہیں آئے کیا ہسپٹل بنانے کا تو میں ایک ہی مدہ لے کے آتا ہوں ہم کو بارتی جنتہ پارٹی کو ایک بار وقع دیجئے ہم پہلی جیتنے کے بعد چھے مہینے میں یہاں پہ یاگتپورا میں ایک گارنمنٹ ہسپٹل فری میڈکل فیسلیٹی دیتے ہوئے اور پڑھائی کے لئے بھی بچے پڑھائی کے لئے ایک اچھا کالیج ڈگری کالیج بھی بنا کے دیں گے اور جو بھی ہے ایک بلدیا سے جو ملاقات ہوتی ہے ایم ایم اور جی ایچ ایم سی دونوں ملاقات کر کے یہ لوگ پبلی کو لوٹنے لگا رہے جو بھی گھر بنا رہے ان کے پاس ایک ایک منزل پہ تین لاکھ چار لاکھ ایسا حسل کر رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے مہر اپنے مسلمان بھائی کبھی ایسا باہر نہیں بولتے چلو دانے دانے دے بول گا اسے نے میں ایک ہی بات بولتا ہوں میں سب کا سرویس کرنا جا رہا ہوں سب کی ڈولرمنٹ کرتا ہوں یہ کرپشن فری گورنمنٹ کرپشن فری اسمبلی بناتا ہوں اور یاکت پلا کو ایک اچھا سٹینڈڈ اور ایک موڈل اسمبلی بنا کے میں یہاں پہ پرو کرنا ہوں دیش میں ایک ایسا نریندر موڈی سب پوری ڈولرمنٹ کر رہے ایسی طرح یاکت پورا بھی یاکت محل جیسا ایک اچھا اسمبلی بنانے کا کوشش کر کے آپ سے دعا لیتا ہوں کی آپ دعا کریے مجھے ایک بار موقع دے کے جیتا ہیے دنیاواد